بسم اللہ الرحمن و السلام علیکم آج ہم بنائیں گے آلو والے چاول آلو پلاو اور اس کی رسی پی آپ کو شیئر کرتے ہیں کیسے بنتی ہے سب سے پہلے ہم ایک برطن لیں گے اور آئل چاولوں کے حساب سے لیں گے تقریباً آدھا کلو کے قریب اب ہم پیاز ڈالیں گے اس میں اور پیاز کو براؤن ہونے تک اس کو پکائیں گے تاکہ یہ براؤن ہو جائیں اور دوسرا مثالہ ایڈ کر سکیں پیاز اب ہلکی ہلکی براؤن ہو چکے ہیں اور اس کو تھوڑا سو اور براؤن ہونے دیں گے اب پیاز براؤن ہو چکے ہیں اب اس میں ایڈ کریں گے دو سے تین چمچ لال مرچ کوٹی ہوئی ایڈ کرنے کے بعد مکس کریں گے اس کو اچھی طریقے سے اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ یہ اچھی طریقے سے پک جائیں اچھی طرح پکانے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک چمچ حلدی اب اچھے سے مکس کریں گے اس کو اب ایڈ کریں گے ٹیماتر کماتر کو بھی مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہر ایمچ کٹی ہوئی ہر ایمچ ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے ہلا لیں گے مکس کر لیں گے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے لسان ادھرک کا پیسٹ دو چمچ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تین چمچ نمک آپ اپنے ذائقے کے حساب سے ڈال سکتے ہیں نمک اب اس میں ہم مکس کرنے کے بعد آلو ڈالیں گے آلو کو اچھی طریقے سے پکائیں گے اور مکس بھی کریں گے پان سے دس منٹ تک اچھی طرح ان کو پکائیں گے موسیقی اب اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریباً چھ سے ساتھ لانگ اور اس کو مکس کریں گے اچھی طریقے سے اور اس کے بعد ڈالچین ہی ڈالیں گے حس بھی ذائقہ اب یہ ڈالچین ہی ہم نے ڈالی ہے اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور تھوڑی دیر پکنے دیں گے اب ہم چاولوں کے حساب سے پانی اٹ کریں گے جتنے چاول تھے اس سے ڈبل پانی ایڈ کریں گے اب اس پانی کو پکنے دیں گے اُبال آنے تک جب تک اُبال نہیں آ جاتے اس کو پکنے دیں گے اچھی طریقے سے اب ڈکن دے دیں گے تاک یہ اُبال آ جائیں اب اُبال آ چکے ہیں اب ہم ایڈ کریں گے چاول اس میں جو کو بگوکے رکھے میں اب ہم نے چاول ایڈ کیا چاولوں کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد آپ زیرہ ڈالیں گے ایک چمچ زیرہ اب ہم پیساوہ گرم مسالہ ڈالیں گے دو چمچ اب چاولوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اوپر سے ڈکن سے کور کر دیں گے کچھ دیر کے لئے اب چاولوں کا پانی تقریباً سوک چکا ہے سارا اور اس کے اب اس کو تھوڑا سا دم لگا دیں گے تاکہ چاول الگ الگ ہو جائیں دس سے پندرہ منٹ تک چاولوں کو ڈکن سے کور کرنے کے بعد آنچ کو ہلکا کر دیں گے تھوڑی دیر کے لئے دس سے پندرہ منٹ کے لئے اب فائنلی پلاو آلو والا پلاو ریڈی ہے اب ان کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ڈش آؤٹ کر لیں گے چاولوں کو مکس کرنے کے بعد اب ہم ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو چاول ماشاءاللہ سے بہت عزیز بنیں اور یہ آپ دیکھیں فائنل ریزولٹ چاولوں کا آلو والے پلاووں کا آپ لوگ بھی ریسپی ٹرائے کریں اور اگر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں شکریہ